جی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میرا نام ہے ڈاکٹر محمد مضمی الحسن ایک نئے سیشن کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں آج کل ایک بیماری بڑی کامن ہے بہت عام چل رہی ہے اس بیماری پہ ہم بات کرنے کی کوشش کریں گے رت موترہ مطلب پشاب کے ساتھ خون آنا یہ بیماری اس کو عمومی طور پہ جب بھی جامروں کا جو پشاب کا رنگ سرخ ہو جاتا ہے اس کو ہم رت موترہ کہہ دیتے ہیں سردیوں میں اس کی وجوہات اور گرمی میں جو اس کی وجہ ہیں وہ مختلف ہو سکتی ہیں گرمی میں اگر کوئی جامر ایسے مسئلہ کا شکار ہے تو زیادہ چانسز ہوتے ہیں کہ اس کو چچڑیوں کا بخار ہو سکتا ہے گرمی کے موسم میں تو زیادہ تر بلڈ پیراسائٹس یا چچڑوں کی وجہ سے ہو سکتا ہے سردیوں میں آج کل جو ہمارا ایکسپیئرینس ہے فیلڈ میں جب آپ کو یہ کیس دیکھنے کو ملتے ہیں تو اس کی جو زیادہ وجہ ہے وہ فاس فورس کی کمی ہے ٹھیک ہے جی اب آج ہم بات کریں گے ایک ایسی بیماری پہ جس کو سائنسی لینگویج میں سائنسی زبان میں ہم پی پی ایچ کہتے ہیں یا پوسٹ پارچیونٹ ہیمیگلوپینوریا کہتے ہیں یا جو ہمارے لوگ ہم زبان میں رت مطرہ کہہ دیتے ہیں اس بیماری پہ ہم بات کریں گے یا دیکھئے کہ بیماری بہت کامن ہے آج گل ڈیروں میں گھروں میں لوگوں نے جہاں پہ جنور رکھے ہیں ان کو اس مسائل کا سامنا زیادہ ہے چین لوگوں نے پیور پریٹ رکھی ہے ان کو اتنا مسئلہ نہیں ہے لیکن گائے جن لوگوں نے بہنسے رکھی ہیں ان کو یہ مسائل کا سامنا زیادہ کرنا پڑتا ہے یہ بیماری زیادہ بہنسوں میں پائی جاتی ہے اور آج گل جو فیڈنگ ہے وہ اس کی ایک بڑی وجہ ہو سکتی ہے جس کی وجہ سے یہ بیماری ہوتی ہے ہم آپ کو پورا بتائیں گے اس کا ٹریٹمنٹ پہ آپ سے سکر کریں گے اسپیشلی جو میرے ڈاکٹر بھائی اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اکثر اوقات فون پہ پوچھ لیتے ہیں اس بیماری کی ٹریٹمنٹ ایسا نہیں ہے کہ ان کو ٹریٹمنٹ آتا نہیں ہے کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ بارہا ٹریٹمنٹ کے باوجود جانور کا جو خون ہے جو بلڈ ہے خون ہے پشاپ کے ساتھ آتا رہتا ہے اس میں ریکووری نہیں آتی تو ایک منفرد ٹریٹمنٹ علاج آپ کے ساتھ وہ بھی اس کا تذکرہ کریں گے اگر آپ سارے علاج کر کے ٹھک چکے ہیں ریسپونس آپ کو نہیں مل رہا تو ایک خاص ٹریٹمنٹ آپ کو آج بتائیں گے اس کو آپ عمل کیجئے گا انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا تو میں اس بیماری کے بات کر رہا تھا اسے جانور کی خوراک کم ہو جاتی ہے جانور کا دودھ کم ہو جاتا ہے اور اڈوانس کیسز میں آکے جانور کی موت بھی واقعہ ہو سکتی ہے اس کی بیسک وجہ کیا ہے بیماری کی سب سے پہلے میں نے بتایا کہ جانور کے اندر فاس فورس کی ڈیفیشنسی فاس فورس ایک منرل ہے اگر یہ جانور میں کم ہو جائے تو اس کی وجہ سے یہ بیماری ہو سکتی ہے نمبر دو وہ جانور جن کو آپ زیادہ تر برسیم کھلاتے ہیں جس کو شٹالہ کہتے ہیں یا سرسوں کھلاتے ہیں چکندر کھلاتے ہیں گوبی کھلاتے ہیں بند گوبی کھلاتے ہیں براکلی کھلاتے ہیں مجھے پیچھے کہ کچھ دن پہلے ایک صاحب نے پوچھا تھا کہ ہم جانوروں کو گوبی کھلانا چاہتے ہیں تو آپ کیا کہتے ہیں تو وہ بھی اگر سن رہے ہیں تو سن لیں کہ ان چیزوں کے کھلانے سے بھی یہ بیماری زیادہ ہو سکتی ہے پاکستان کے وہ علاقے جہاں زمین کی جو مٹی ہے اس میں کوپر کی کمی ہے اس میں مولیبڈنم زیادہ ہے فاس فورس کی کمی ہے وہاں بھی یہ بیماری زیادہ ہو سکتی ہے تھنڈا پانی پینے سے بھی یہ مسئلہ بن سکتا ہے کیونکہ تھنڈا پانی پینے سے جانور کی انرجی زیادہ کنزیوم ہوتی ہے تو فاس فورس زیادہ کنزیوم ہو جاتا ہے مرحل یہ کچھ وجوہات تھی اب کس قسم کے جانور میں آپ کو یہ زیادہ دیکھنے کو ملے گا سب سے پہلے تو میں نے بتا دیا اب بھینسوں میں ملے گا اب بھینسیں بھی کون سی سائنس یہ کہتی ہے کہ تیسرے سے چھٹے سووے والی جو بھینس ہیں اس میں آپ کو یہ بیماری دیکھنے میں زیادہ ملتی ہے بچہ دینے کے بعد ساٹھ دن کے اندر اندر یہ بیماری زیادہ دیکھنے کو ملتی ہے اسی طرح وہ بھینسیں جو حاملہ ہیں سات مہینے کی یا اس سے زیادہ اس کے اندر بھی آپ کو یہ بیماری زیادہ دیکھنے میں ملتی ہے پھر سن لیں تین سے چھے سووے والی بھینس ہو یا بچہ دینے کے فوری بعد یا بچہ دینے سے ایک دو مہینے پہلے یہ بیماری جو ہے آپ کو دیکھنے کو ملتی ہے اب اس بیماری کے سائن کیا ہے کیسے پتہ لگے گا بیماری ہو گئی ہے اس بیماری میں جنور کے پشاپ کا رنگ سرخ ہو سکتا ہے براؤن بورا جی سے کہتے ہیں وہ بھی ہو سکتا ہے کافی یہ جو ہم گروہ میں کافی پیتے ہیں کافی کلر کا بھی تشاپ کا رنگ ہو سکتا ہے کافی کلر کا براؤن رنگ کا ریڈ کلر کا یورن ہو سکتا ہے جانور کا ٹمپریچر اس میں کوئی زیادہ بڑھتا نہیں ہے 101 سے لے کے 103 ڈگری تک ٹمپریچر جا سکتا ہے بعض اوقات ٹمپریچر نیچے بھی گر جاتا ہے جانور کو عمومی طور پر قبض ہو جاتی ہے اس کے جب گوبر ہے وہ سخت ہو جاتا ہے آپ میں سے کئی لوگ کمپلینڈ کرتے ہیں جانور نے بچا دی ہے اسی طرح جانور کو سانس لینے میں بھی دکت کا سامنا بان اوقات کرنا پڑتا ہے اور قبض ہو جاتی ہے یہ کچھ اس کے علامات ہیں عمومی طور پر فارمر کو پتہ تب چلتا ہے جب جانور کا پشاپ کا رنگ سرخ ہو جاتا ہے فارمر کو سمجھ ہی تاباتی ہے اگر آپ اس کو کنفرم کرنا چاہتے ہیں ہمارے وہ ڈاکٹر بھائی جو سن رہے ہیں تو سیرم فاس فورس چیک کروانے ہیں کسی لئے باٹری سے دو سے تین نینو گرام پر ڈیسی لیٹر اس کا لیول اگر ہے دو سے تین میلی گرام پر ڈیسی لیٹر تو سمجھیں کہ اس کی مقدار جو ہے یہ کم ہے یہ ہائپو فاسفرٹی میں کا کیس ہے اگر آپ بلڈ کے چیک کراتے ہیں سی بی سی کرواتے ہیں تو اس کے اندر آر بی سی کم ہوں گے ایم سی ایچ کم ہوگا اور ایم سی وی بھی کم ہوگا یہ ہمارے ڈاکٹر بھائی اس کو سمجھ لیں گے وہ آپ کو پتا بھی دیں گے اور اس جانور کے پشاب کی آپ پی ایچ چیک کریں گے تو وہ بڑھ جاتی ہے آٹھ سے نو ہو جاتی ہے جس سے آپ کو تقریباً کنفرم ہو جاتا ہے کہ یہ بیماری جو ہے یہ پی پی ایچ کی بیماری ہی ہے اب اس کا علاج کیسے کرنا ہے پہلے تو وہ باتیں بتا دیتا ہوں جو آپ لوگ کر رہے ہیں ہمارے ہاں یہاں پر فاسفورس کا ٹیکہ لگا دیا جاتا ہے کیل فوس ہے نیو ڈیکہ فاسفان کے نام سے اویلیبل ہے فوس فان کے نام سے اویلیبل ہے لیکن یہاں پر غلطی یہ ہوتی ہے کہ ٹیکہ ایک یا دو دن لگا دیا جاتا ہے میں آپ کو یہ بتاؤں کم از کم پانچ دن تک اس ٹیکے کا استعمال کریں بے شک گوشت میں لگائیں یا آپ اس کو آئی وی کریں یہ آپ پر منحصر ہے ٹھیک ہے نہیں دوسرے نمبر پہ آپ کو میں ریکمنٹ کروں گا کہ اینیمل چونکہ خاتا پیتا کم ہے اس کی انرجی کم ہے آئی وی فلویڈز دیں تاکہ اس کی طاقت بڑے ڈرپس لگائیں اسے تیسرے نمبر پہ ملٹی وائٹامنس بی کمپلیکس ٹھیک ہے اس کو جتنا دے سکتے ہیں دیں تاکہ جانور جو ہے تھوڑا سا آپ نے آپ کو بہتر محسوس کریں چوتھے نمبر پہ ڈیکسا کا استعمال کریں تین دن تک نمبر پانچ وہ جانور جو آپ کو لگ رہا ہے کہ یا جی ٹھیک نہیں ہو رہے خون پہ خون ماری جا رہے ہیں ان کو بھائی خون کی بوتل لگا دیں بلڈ ٹرانسفیجن کر دیں یہاں پہ ایک اور بات بتا دوں کہ ایک بڑی گائے کو چار سے چھے لٹر خون لگانا پڑے گا خون کی ایک بیگ سے اس کا کچھ بھی نہیں ہوگا اگر آپ نے لگانا ہی ہے تو ایک بڑی گائے کو چار سے چھے لٹر خون لگائیں گے تو پھر ہی آپ کو فائدہ ہوگا ایک جو عام جو بلڈ بیگ ملتے ہیں نا چوٹے سے اس سے لگانے سے اس کی دار بھی گلیری ہوگی ٹھیک ہے جی اس کو جب آپ یاد رکھے گا جنور کو ڈی سی پی کھلانا شروع کرتے ہیں کچھ لوگ جو ہے سوڈیم ایسٹ فارٹ فیٹ کا استعمال بھی کرتے ہیں کھلاتے بھی ہیں اورل بھی دے دیتے ہیں آئی وی بھی کر دیتے ہیں تو یہ تو وہ ٹریٹمنٹس ہیں جو آپ لوگ آل ریڈی استعمال کر رہے ہیں جو تین سے استعمال کر رہے ہیں اب ایک ڈیفرنٹ ٹریٹمنٹ ہے جو میں نے آپ سے کہا تو میں آپ کو بتاؤں گا یہ ٹریٹمنٹ ہے پروفیسر ڈاکٹر غلام محمد صاحب کی ہم ان کو بائی بائی میڈیسن کہہ سکتے ہیں پاکستان میں ان کا بڑا نام ہے جی یہ ٹریٹمنٹ ان کی بنائی ہوئی ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کسی ہیومن میڈیکل سٹور پہ جائیں گے وہاں پہ آپ کو میوکولیٹر ساشے مل جائیں گے اتنے ساشے ہوتے ہیں مل 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 کے کپڑے میں اس کو فیلٹر کر لیں ٹھیک ہے جی جو نیچے پانی فیلٹر کرنے کے بعد بچے گا اس کو آپ نے دیکسٹروز کی جو ڈریپ ہے پانچ پرسن والی ایک لیٹر والی کی جو ڈریپ ہے دیکسٹروز کی اس میں ملا کے جانور کو آئی وی کر دینا آپ نے یہ آپ ہر بارہ گھنٹے بعد کریں گے اور دو دن لگا تار کریں گے اور ساتھ میں ویٹمن سی جو سی کان ٹیبلٹس ہیں بیس گولیاں اس کو تین دن لگا تار دیں گے انشاءاللہ العزیز آپ کو ریکاوری مل جائے گی ڈاٹس آم نے چونکہ بہت بڑی ریسرچ کی ہے انہوں نے جتنے کیسز ٹریٹ کیے دوسرے تیسری دن جو میجارٹی آف دا کیس تھے انہوں نے ریسپانڈ کیا اور وہ ٹھیک ہو گئے تو بہت شکریہ ڈاٹر پرفیسر غلام حمد صاحب کا کہ انہوں نے اس پہ کام کیا ان کا یہ پیپر جو ہے یہ اویلیبل بھی ہے آپ اس کو گوگل پہ چیک بھی کر سکتے ہیں اب اس بیماری سے بچنا چاہتے ہیں تو یاد رکھیں جب بھی بیعنی سے بچہ دینے سے پہلے یا بچہ دینے کے بعد دیکھیں اس کے اس کی جو بھی آپ جو بھی خوراک دے رہے ہیں آپ یہ دیکھیں کیا آپ اس کا فاس فورس پورا کر رہے ہیں یہ ضرور دیکھیں جو بھی منرل آپ استعمال کر رہے ہیں اس میں دیکھیں کپر موجود ہے یہ لازمی چاہ کر لیں کیونکہ کپر کا ہونا بہت ضروری ہے کوشش کریں بچہ دینے سے مہینہ پہلے جانور کو وائٹیمن اے ڈی ٹری ای کا ٹیکہ لگا دیں جانور کو تازہ پانی دیں اور یاد رکھئے گا یہ جو شٹالہ ہے سروں ہے اور یہ چکندر ہے یہ گوپی ہے جس چانور کو ایسا مسئلہ آگیا ہے اس کا یہ بلکل بند کر دیں اور میں تو کہوں گا کہ اگر آپ اس کو دینا بھی چاہتے ہیں آج کل چونکہ فارمر کے پاس چالا ہے وہ زیادہ ہے تو ہم تو ہمیشہ ریکمینڈ کرتے ہیں کہ آپ اس کو برسیم کو جو ہے سائلج کے ساتھ مکس کر کے دیں اور ساتھ میں منرل اور ڈی سی پی کا استعمال بھی کریں تو اس مسئلے سے آپ بچ جائیں گے انشاءاللہ میرا خیال ہے کہ ہم نے کافی ڈیٹیل میں بتا دی ہے آپ اگر آپ کے پاس کوئی کوئی ایسا کیس ہے تو آپ اپنے علاقے کے ڈاٹ سہبان سے یہ ٹریٹمنٹ کروائیں انشاءاللہ آپ کا اجامبر جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا آجتہ کے لئے اتنا ہی اپنا خیار رکھی گا وہاں میں ہی آ رکھے گا پانچ وقت کی نماز ادا کیجئے گا اسلام علیکم